کھانا کھاتے وقت ذکرِ خدا کسرت سے کیا کرو اور کھانا کھاتے وقت پاتے نہ کرو جسے غم و افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حولا ولا قوتا الا خباللہ بکسرت پڑھا کرے تھنڈے پانی سے غسل نہ کرو اس سے جسم کمزور ہوتا ہے رحم کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے الٹی متلی پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چوا کر پانی پی لیں فوراں آرام آ جائے گا بزن کم کرنے کے لیے شلجم کاٹ کر کالی مرچ اور لیمن جوس ڈال کر صبح ناشتے میں استعمال کریں جس شخص کے ہاں اولاد نہ ہو وہ انڈے کھائے اور بکسرت کھائے ناشتے میں ایک سیپ کھائیے کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیے اپنے کپڑے تہہ کر کے رکھو کیونکہ یہ بکھرے ہوں تو رات کے وقت شیطان انہیں پہنتا ہے کھڑے ہو کر کنگا مت کرو کیونکہ اس سے دل ضعیف ہوتا ہے اور بیٹھ کر کنگا کرنے سے دل قبی ہوتا ہے مرد جوانی میں اپنے عامال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے کھڑے کھڑے پانی پینا جگر کے درد کا باعث ہے جوڑوں کے درد کی صورت میں چکندر کھائیں جگر کو مضبوط بنانے کے لیے چکندر کھائیں اکتوبر کے مہینے میں چربی اور مثالہ دار گوشت اچار چٹنی سے پرہیز کرنا چاہیے پانی کم پینا چاہیے ورزش مفید ہے جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہو بینگن کا سالن کھائیں بینگن بلغم کا دشمن ہے دل کو تقویت دیتا ہے چھے گرام جوائن روزانہ پھانکتے رہیں انشاءاللہ اختالہ گردے اور مسانے کی پتری باہر نکل جائے گی شہد لیمو کا رس زیتون کا تیل ایک ایک چمچ آدھا گلاس پانی میں حل کر کے پیئیں پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے پیاس مٹاتا ہے موادے کو طاقت دیتا ہے اور ببائی امراض سے بچاتا ہے روزانہ چار کھجوریں کھا گے کمزوری سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے تمام پھلوں اور سبزیوں کی نسبت سبز مرچ میں ویٹامین سی کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے قد لمبا کرنے کے لیے تین کھجوریں لیں ایک کلاس دودھ میں پکائیں پھر گرائن کر کے جوس بنا کر صبح پی لیں انجیر کینسر سے بچاتی ہے دل کے آرزے سے بچاتی ہے کولیسٹرول کو کم کرتی ہے ہائی بلیڈ پریشر کو روکتی ہے ہڈیوں کے لیے مفید ہے اور شگر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے ایسے افراد جو بھوک لگانے کے لیے دوائی کھاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جامن اچھی طرح دھو کر اس پر ٹوٹ پڑیں شہنی خوب کھائیں جامن بہت اچھی بھوک لگاتا ہے تمام سامپوں کو قتل کرو سوائے سفید سامپ کے کیونکہ یہ جنات کی ایک قسم ہے تم لڑائی جھگڑے سے بچے رہو کیونکہ یہ دونوں دل کو پیمار کر دیتے ہیں سال کے بعد ایک جامن کھائیں لیکن کھائیں ضرور روز مرہ خوراک کے ذریعے معدے میں جمع ہونے والے بال کسی شہے سے گلتے یا حضم نہیں ہوتے صرف ایک جامن کا کھانا ان کو گلا کر حضم کر دیتا ہے ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو چاہیے کہ رات کا کھانا جلدی کھا لیا کریں ایک تحقیق کے مطابق رات کا کھانا کھا کر فوراں سو جانے کی عادت کے نتیجے میں رات گئے بلیڈ پریشر بڑھتا ہے جبکہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی پڑھ جاتا ہے سونے سے تقریباً تین سے چار گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے اللہ پاک فرماتا ہے زیادہ سوچنا شکایت کرنا خود پہ بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو اس کے بجائے مجھ پہ اعتماد کرو میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم میں بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے گھر میں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور دن میں کسی بھی فق صورت الرحمان اور صورت المزمل کو لازمی پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کا شہر ہمیشہ آپ کا طلبگار بند کر رہے گا اور ہمیشہ اپنی بیوی کی عزت و احترام کرے گا سبسکو دینہ، اناردانہ اور ادرک ہم وزن لے کر چٹنی بنا لیں اور تین وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے استعمال کریں انشاءاللہ تعالی اس کے استعمال سے دل کے بندوال کھل جائیں گے روزانہ صبح لہسن کے دو جوئیں اور ایک چائے کا چمچ شہر کھانے سے بلیڈ پیشر برکل نارمل رہتا ہے لہسن گردوں کو فعال کرتا ہے لہسن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے لہسن ہائی بلیڈ پیشر کا علاج ہے لہسن سے دل کی شریانیں کھلتی ہیں روزانہ تین مرتبہ لہسن کھانے سے پیٹ ساف رہتا ہے کنوکا جوس خون کی نالیوں کو مضبوط کرتا ہے گنے کا رس موادے کی گرمی کو دور کرتا ہے جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے کولیسٹرول کی سطح کو بڑھنے سے روکتا ہے جگر کی خرابی اور نیم کی کمی کی بیماری کو دور کرتا ہے پپیتہ کھائیں یہ مٹاپے کو کم کرتا ہے دماغ اور کھانسی جیسے مریض کے لیے یہ پہترین ہے کیلہ کھانے کے بعد فوراں پانی نہ پیئیں اس سے بلغم پیدا ہوتا ہے انگور میں ایک ایسا غزائی جز موجود ہوتا ہے جو سرطان کھلیوں کو بڑھنے اور پھیلنے سے روکتا ہے مسمی ضرور کھائیں کیونکہ اس کے استعمال سے جسم میں بیماریوں سے بچنے کی قوت مدافع پیدا ہوتی ہے جب انسان سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں جائے تو وہاں جا کر سب سے پہلے پیاز کھائے کیونکہ پیاز انسان کو اس شہر کے امراض سے بچائے گئے کیلہ کھانے کے بعد فوراں پانی نہ پیئیں اس سے آپ کے جسم میں بلغم پیدا ہوتا ہے انگور میں ایک ایسا غزائی جز موجود ہوتا ہے جو سرطان کھلیوں کو بڑھنے اور پھیلنے سے روکتا ہے گنے کا رس معادے کی گرمی کو دور کرتا ہے جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے کولیسٹرول کی سطح کو بڑھنے سے روکتا ہے جگر کی خرابی اور نین کی کمی کی بیماری کو دور کرتا ہے